یہاں پہ بہت زیادہ کیچڑ ہو گیا میں تو بالکل آج کل رسک لے ہی نہیں رہا ہوں آج تو موسم نے حدی مچا دی آج صبح سے ایسی بارس ہو رہی ہے اور صبح سے ایسی بس رک نہیں رہی ہے بارس ہلکی فلکی جو بوندہ باندھی ہوتی ہے جیسے برسات کی ٹائم پہ ہوتا ہے ویسے ہی کچھ اس ٹائم پہ بھی ہو رہی ہے اور بطلب صبح سے کافی کوسیز کر رہے ہیں بہار جانے کی لیکن ابھی دن کا ٹائم ہو گیا ہے اور ابھی بھی ہلکی فلکی بوندہ باندھی ایسی چلی رہی ہے اور آج ایسا لگ رہا ہے کہ دن بھرنا کچھ ایسا ہی چلنے والا ہے سامنے کی طرف بس کورا ہی کورا چھا رکھایا بھائی اور صبح سے انتجار تو کر رہے ہیں کہ بھار جائیں پر ایسے میں بھار جانا اب مسکل ہے ویسے لوگ کہتو رہتے ہیں کہ کافی ٹائم سے بارس نہیں ہو رہی بارس نہیں ہو رہی اور اب جب بارس ہوئی ہے نا تو بارس بھائی اب بارس روکی نہیں رہی ہے اور ابھی سارے لوگ گھر کے اندر ہی بیٹھ ہوں گے آج تو آج باہر نکلنا تو مسکل ہے اور اوپر بھی کوئی دیکھ نہیں رہا ہے یہاں ارپیت ابھی اندر ہوگا بیٹھا ہوا اور تھنڈنا بڑھ گئی ہے آج کل دو تین دن سے لگاتار ایسی بارس ہو رہی ہے بیچ میں ایسے گرمی شروع ہو گی تھی گاؤں میں لیکن ابھی آج کل کیا ہے تھنڈنا پھر سے بڑھ گئی ہے اور ابھی دیکھ رہے ہوں گے آپ جیکٹ وغیرہ سویٹر وغیرہ پہننی شروع کر دی ہے لوگوں نے پھر سے اور آگ وغیرہ بھی جلانی شروع کر دی ہے میں نے تو آگ ہی جلا رہی تھی ابھی تک کیونکہ کافی زیادہ تھنڈا ہو رہا تھا بھائی اس سمیں کابیانس چھت میں آگیا ہے اس سمیں جیسی بارس بند ہوئی کابیانس اور وہ دیکھیں ارپی تارہ ہے گائیوں کے پاس سے گھونتے ہوئے کابیانس ہیلو ہیلو کابیانس ہیلو کابیانس تو آج کل جو بارس ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو گہوں کے پودے ہیں کافی زیادہ اچھے ہو گئے ہیں آج کل ان پر پھر بالیاں بھی آگئی ہیں اور نیچے کھیتوں کی طرف بھی گہوں کے پودے نا کافی بڑے بڑے ہو گئے ہیں نہیں تو بینا بارس کے اس بار ایسا لگ رہا تھا کہ گہوں کی جو فسل ہے نا وہ کچھ خاص ہوگی نہیں لیکن ابھی کافی دنوں سے بارس ہو رہی ہے تو اس کا اثر پڑے گا ابھی کھیتوں پر اور یہ ہے امیڑا تو یہاں پہ نا یہ بہت سارا امیڑا کی جو گھاس ہوتی ہے نا یہ بہت ساری گھاس ہو رکھی ہے ارپیت کی نئی سائنکل آگی اب ارپیت کی سائنکل میں لے کے جاؤں گا گھر δی وسیلسطں کو لیا گھاس وہ چامل خداش کے آپ کو کچھ منت جسدictionsą circlesen گھاس ہیں ہوتا کیوں کیوں کی اس نے چکے 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 چکا چکے 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 اور آج کل جو مالٹے کے پیڑے نا یہ سارے پیڑ پولوں سے لبا لب بھرے ہوئے ہیں اور بوہ جی بھائی سمیں کھانا وغیرہ کھا کے باہر آگئی ہیں اور بوہ جی نینے بھارتنا چلاغ دو لبا لائیہ سٹی بھات کھانی رہا ہے آج ہمیں مل گئے ہیں بکڑیں جو کی ہمیں بوہا جی نے دیئے ہیں سٹی کے ساتھ آیا ہوں ہوں یہاں پہ اور بھائی سامنے کی طرف کورا دیکھیں کتنی تیجی سے نا اوپر کی طرف جا رہا ہے ویسے دکھائی نہیں دے رہا ہوگا لیکن آنکھوں سے دیکھنے پہ بہت تیجی سے یہ کورا نا اوپر کی طرف جا رہا ہے ویسے موسم میں ساپ ہو چکا تھا لیکن بھائی تھوڑی بہت دھوپ آئی جیسی جیسی پھر کورا لگ گیا آئی سامنے ابھی یہاں سے بوہا جی بھی نیچے گھاس کے لئے جا رہی ہیں مطلب بھمل کے لئے جا رہی ہیں بوہا جی چلے آج سٹی کو بھی اسی طرف لے چلتے ہیں پھر سٹی اور میں نیچے سے نا اوپر کی طرف آ جائیں گے ابھی جا کے آئی ہے اور ابھی تھوڑا سا نا مایک وغیرہ لے آتا ہوں کیونکہ بینا مایک کے آواز تھوڑی سی جیپ سے آتی ہے کیونکہ نا آس پاس کافی زیادہ سوڑ رہتا ہوا اگیرا کافی چل رہی ہے آج کل اس کی ویسے نا کافی ٹائم پر دکت ہو جاتی ہے پھر تو ابھی میں گھر آ گیا ہوں اور دھوپ بھی آ گیا تھوڑا دھوپ کا مجھا لیتے ہیں تھوڑا دھوپ میں بیٹھے رہتے ہیں اس کے بعد پھر سے چلیں گے گاؤں کی طرف آخر کار دھوپ آئی گئی بھائی کافی ٹائم سے انتجار کر رہے تھے کی توڑا دھوپ آ جائے پر اس سمیں آخر دھوپ آئی گئی ہے ابھی دن کی تین بجری ہیں اور فیلال ابھی لوگ بھاہر نکل لے بھائی اور یہاں دیکھئے میں کہہ رہا تھا نا کی گئے ہوں جو ہے وہ ابھی صحیح ہو گئے ہیں کیونکہ آج کل لگا تار چھ سات دن سے بارس ہو رہی ہے تو نیچے کھیتوں کی طرف گئے ہوں کی جو فصل ہے وہ آج کل لہرا رہی ہے کافی زیادہ ہرے بھرے دکھائے دے رہے ہیں کھیت آج کل اور یہ آڑو کا پیڑ دیکھیں یہ آڑو کا پیڑ ہے اور یہ دیکھیں کہاں پہ اگر رکھا ہے یہاں پہ مطلب پگار ہے پگار یعنی پتھر کی جو دیوال ہوتی ہے نا گھر کی یہ گھر کا آنگن ہے اور یہاں پہ پتھر کی دیوال ہے اور یہ آڑو کا پیڑ یہاں پہ اگیا ہے اور اس پہ ایک پھول بھی آ رکھا ہے یہ دیکھیں تو ابھی چھوٹا ہی پیڑ ہے لیکن اس پہ پھول بھی آ رکھا ہے ہم آ گئے ہیں جی روڑی کی طرف اور لوگوں نے گائی بہنیاں باہر نکالنی شروع کر دی ہیں کیونکہ اس سمیں لگ گئی ہے دھوپ ویسے ابھی تین بجری ہے تو ٹائم کافی ہے آج صبح سے گائیں بھار نہیں آئے تھوڑا یہ دھوپ کا مجھے لیں گے اب اور ابھی بھینس کو بھار نہیں نکالا ہے بھوڑی جی لوگ نے ابھی نکالیں گے بھوڑی جی لوگ بھینس کو بھار اور میں کہہ رہا تھا بھینس کو بھار نہیں نکالیں گے تو بھینس میں ہائے میں بھینس شروع کر دی ہیہاں روڑی کی طرف سارے گوڑھ بھاڑ لے بھائی یہاں پہ بہت زیادہ کیچڑ ہو گیا بارس کی وجہ سے تو یہاں پہ سپائی کی جاری ابھی تب ہی گائیوں کو بھار نکالا جائے گا بڑی جی نے اوپر گائییں بھار نکال دی ہیں زیادہ گھام بھی ہونا تو لوگ پریسان زیادہ برکہ بھی ہونای لوگ پریسان ابھی یہاں جیسے یہ لوگ گائیوں کو بھار نکال دیتے ہیں وہ ایسی دھوپ بھی چلی گئی ہے تو ابھی یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ گائیوں کو بھار نکالنا ہے کی نہیں کچھ لوگوں نے نکال دی ہیں ویسے اب بارس تو نہیں ہوگی میرے خیال سے اور یہاں پہ ایک ٹو ٹی وی سن ہے تو یہاں بھی پہلے گائی رہتی تھی دازی جی لوگوں کی پر اب دازی جی لوگوں کی گائی تو ہے نہیں یہاں نا ایسے دیگے یہ جو لانگ ہوتی ہے نا جیسے یہ لکڑی کی لانگ تھی مطلب ایک لمبی سی لکڑی رہتی ہے پیڑ جو رہتے ہیں تو ان کو ایسے لگایا جاتا تھا چدر کے نیچے اور نیچے بھی یہ جو بیچ میں انہیں بھی لانگ کہتے ہیں یہ سب لانگ ہیں تو ابھی نا یہ سڑ گئی ہیں پوری دیمک لگی ہوگی ان پر یہ دیکھیں اس کا کیسے نا ایک دم ایسا برادہ ہو رکھا ہے برادہ یعنی کی سب ان کو دیمک کھا چکی ہیں تو یہ سن ہمیں ایسے ٹوٹ گیا پوری میں میں مانوں میں سانی میں تیرے بیڈیو پڑھوں تو میں مان لگی ہوں بھائی یہ مارے گا تو بہت گندا مارے گا اس کے سنگ دیکھے کتنے نکیلے ہیں آج 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 کل تین چار دن سے نا گائیں بڑی مسیل سے باہر آئی ہیں اس سمیں آج بھی ایسا ہی ہوا ہے شام کا ٹائم ہی ملا ہے گائیوں کو باہر نکلنے کے لئے باقی کل بھی پھر ایسی ہوا تھا آج کل روز شام کو ایسی موسم خراب ہو جاتا ہے دن کے ٹائم پر اور شام کو تو صبح کچھ گھنٹے ملتے ہیں گائیوں کو دھوپ سیکنے کے لئے اور آج بھی بھائی ایسی سین ہوا ہے اور جھام کو ہی نکالا ہے گائیوں کو بھار تھوڑی سی دھوپ سیکنے کے لئے میں تھوڑی دیر پہلے یہی کہہ رہا تھا کہ آج کل نا موسم کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور ابھی پھر سے موسم خراب ہو گیا ہے اور میں روڑی سے گھر کی طرف جا رہا ہوں بھائی میں تو بالکل آج کل رسک لے ہی نہیں رہا ہوں کیونکہ بھائی کہیں بھی جا رہا ہوں نا تھوڑی دیر جیسی رستے بھی نکلو اچانک سے بارس ہو جاتی ہے تو اس لئے میں بھی گھر کی طرف جا رہا ہوں اس سمیں کہیں اچانک سے بارس نہ ہو جائے ابھی تو دھوپ لگ گی تھی جیکٹ وغیرہ میں نے اتار دی تھی لیکن پھٹتے ہوئی آسمان پھٹ سے گھٹ چکا ہے پورا بادلوں سے اور آج کل یار مسکل ہے توڑا سا نا موسم کا پتا ہی نہیں چل رہا ہے کب بارس ہوگی کب دھوپ ہوگی کچھ پتا نہیں چل رہا ہے موسیقی